پاکستانی معاشرے میں معاشی اور اقتصادی بہرانوں کے علاوہ ایک خطرناک غیر محضب اخلاق شکن بڑا ہی منفی بہران بھی جنم لے چکا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ ہمارے معاشرے کو شکار کر رہا ہے محسوس ہی ہوتا ہے کہ ہماری قوم کا اکثریت طبقہ اپنی جگہ ایک ریپورٹر بن گیا ہے جہاں کہیں کوئی جھگڑا دیکھا کوئی میاں بیوی کی اونچ نیچ دیکھی کسی کی ذاتی زندگی کی کوئی منفی بات دیکھی جیب سے موبائل نکالا کیمرو آن کیا یا پکچر بنائی یا ویڈیو بنائی اور پھر اس کو زلیل اور رسوا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر ڈال دی اور اس کے ساتھ اس کے اوپر جملہ ایسا لکھتے ہیں تھم نیل ایسا بناتے ہیں بغیر پس منظر کو بیان کیے ہوئے بغیر تحقیق کے کہ وہ شخص معاشرے کے اندر مو دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہم نے تو یہ دیکھا اور سنا کہ ان حرکات کی وجہ سے ایسے ریپورٹرز کی وجہ سے بہت سارے گھر تباہ ہوئے زندگیاں داؤ پر لگیں بہت ساری بہنوں اور نوجوانوں نے خودکشیاں کی بہت سارے جاب ہولڈرز کی نوکریاں گئیں معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہوا ہمارا دین ہمارا مذہب اخلاق اور آئین و قانون کوئی بھی اس طرح کی ناشائستہ اور غیر محذب حرکت کی اجازت نہیں دیتا قرآن نے تو کہا ہے ولا تجسسو تم ایک دوسرے کی پرائیویٹ لائف کی بارے میں تجسس نہ کرو جسوسی نہ کرو کسی کے عیب نہ ڈونڈو اور اگر کسی کا عیب نظر آ بھی جائے تو پھر اس کی ویڈیو تصویر بنانے کی اجازت نہیں دی بلکہ پردہ پوشی کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا من سطرہ سطرہ اللہ یوم القیامہ جس نے کسی کے عیب پر پردہ رکھا اللہ اس کے عیبوں پر دنیا میں اور آخرت میں پردے رکھے گا بعضہ حدیث میں فی الدنیا کے الفاظ بھی ہیں کہ دنیا میں بھی عیبوں پر پردہ رکھے گا اور آخرت میں بھی ایک حدیث پاگ میں یوں فرمایا گیا مرآ عورتن فسطرہ کانک من احیامعودتن جس نے کسی شخص کے عیب کو دیکھ لیا پھر اس پر پردہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عجر دیتا ہے جتنا عجر کسی زندہ درگور بچی کو زندگی دینے پر عطا فرماتا ہے اسلام نے تو کسی کے عیب کو پھیلانے اور اس کو زلیل اور رسوا کرنے کے جرم کو کعبہ ڈھا دینے سے بڑا جرم قرار دیا ہے لیکن یہ کیا حرکت ہے ہمارے نوجوانوں کو ہماری نئی نسل کو کیا ہو گیا ہے کیوں ریپورٹر بن گئے ہیں کیوں آپ دوسروں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں آپ کسی کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں کل ایسی ویڈیو ایسی پکچر آپ کی بھی بن سکتی ہے یاد رکھیں جب تک کوئی ایسا جرم جو مفاد عامہ کو نقصان پہنچانے کا باعث ہو یا ملک و قوم کے مفادات پر ضرب لگانے کا باعث ہو اگر ایسا جرم نہیں ہے تو پھر آپ اس کو قطعی طور پر اس طرح منظر عام پر نہ لائیں پردہ رکھیں اس کو مسلحانہ انداز سے سمجھائیں شاید وہ رائے راست پر آ جائے وہ اپنے اس جرم سے اس گناہ سے تائب ہو جائے پردہ رکھیں پردے میں اس کی بھی عزت ہے قوم کی اور معاشرے کی بھی عزت ہے دیگر ممالک میں دبائی میں آپ دیکھ لیں کسی کی بغیر اجازت کے تصویر بنانے پر پانچ لاکھ درم جرمانہ ہے جو پاکستانی تقریباً دو کروڑ بھی ابنتا ہے اور پانچ سال کی قید بھی ہے اور پاکستان میں بھی تقریباً دس لاکھ روپے جرمانہ اور تین سال کی قید تک کی سزا ہمارا قانون بھی ہے خدا کرے کہ اس ملک میں یہ قانون نافذ العمل بھی ہو تاکہ ایسے لوگوں کو لگام ڈالی جائے جو دوسروں کی عزتوں سے کھید رہے ہیں اور معاشرے کا ایک نیگٹیو فیس دنیا کے سامنے لا رہے ہیں الحمدللہ اس معاشرے کے اندر جہاں ایسا بیانک کردار ہے وہاں پر بڑے بڑے پردہ پوش لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے کو پسند کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من صالیم المسلمون بلسانہی ویدیہی والمومن من آمینہ الناس مسلمان تو ہے ہی وہ جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کو عذیت نہیں دیتا اور مسلمان اور مومن ہو ہیں جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں آپ بھی اپنے آپ سے دوسروں کو محفوظ رکھیں کسی کو عذیت نہ دیں کسی تک شر نہ پہنچائیں کسی کی عزت اور وقار سے نہ کھیلیں سوشل میڈیا پہ آئی ٹرینڈ بن چکا ہے جب دیکھیں کسی نہ کسی کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے خدا کا واسطہ ہے اس عمل سے رک جائیں اس سے سوائے بربادی اور تباہی اور برے انجام کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اتر جائے